جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خان صاحب کان کو خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود ان کی سیکیورٹی واپس لی جارہی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا فواد چودری صاحب کے کیس میں کچھ مزید پیشرفت ہوئی ہے فرخ حبیب صاحب کے اوپر بھی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے بین القومی میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کر رہا ہے انسانی حقوق کے انٹرنیشنل ادارے پاکستان کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں پرویز علیہ صاح اندر آپ سے شیئر کی جائیں سب سے پہلی چیز جو خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اور ان کی زندگی کو جو خطرہ ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں فواد چودری صاحب کا مزید ریمانڈ نہیں دیا گیا پولیس کو پولیس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ مزید ریمانڈ دیا جائے لیکن اب ان کو جیڈیشل کر دیا گیا ہے غالباً ان کو کسی سب جیل میں اسلامواد میں رکھا گیا ہے کیونکہ کل ان کی زمانت کی درخوا صبح ساڑھے آٹھ بجے ان کے بھائی اور ان کے وکیل چودری فیصل فرید صاحب جو ہیں وہ پیش کریں گے اور وہ اس کے اوپر آرگیو کریں گے عدالت میں اپنا مقدمہ لڑیں گے فیصل فرید صاحب گزشتہ سات آٹھ مہینوں کے دوران انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے مقدموں میں جماعت کو ریپریزنٹ کیا عام لوگوں کو ریپریزنٹ کیا ورکرز کو ریپریزنٹ کیا انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائی تو ان کا یہ جو کردار ہے سات آٹھ مہ مہینوں کے دوران وہ بڑا پرومننٹ ہو کے سامنے آیا اور یہ ہمیشہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں جو یاد رکھی جاتی ہیں تو میرے خیال میں فیصل فرید صاحب نے جو کام کیا ہے سات آٹھ مہینوں کے دوران اور جتنی محنت سے کیا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور بڑے اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا اپنے بھائی کا بھی وہ برپور مقدمہ لڑنے ہیں فواد چودری صاحب کے اوپر بھی میں آتا ہوں لیکن یہاں پہ اپنی بہن ہے ہبا فواد صاحبہ کا جو ہماری بابی ہیں فواد چودری صاحب کی وائف ہیں ان کا ذکر نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی اس مشکل وقت میں انہوں نے جس طرح ہمت کا استقامت کا مظاہرہ کیا وہ پہلے جب آئیں ٹی وی پہ ان کے میں نے انٹرویوز ویرہ دیکھے یقیناً وہ بڑی پریشان تھی جس طریقے سے فواد چودری کو اٹھا کے لے گئے اور تقریبا آ دی رات تھی صبح کے وقت ان کو اٹھا کے لے گئے کوئی پتہ نہیں تھ کدھر وہ لے گئے تو جب وہ ٹی وی پہ آئیں وہ بڑی پریشان تھی چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں انہوں نے بتایا میرے بچوں نے دو تین دن سے اپنے والد کو نہیں دیکھا بچے لاہور میں میں اسلام آباد میں آگئے ہوں لیکن جو جو یہ وقت گزرا دس گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پچیس گھنٹے جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو فواد چودری صاحب کی اہلیاں ہیں ان کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوا ان کو تھوڑا سا اتمنان ملا وہ اتمنان کیوں ملا اس لئے کہ اگر آپ فواد چودری کو خود دیکھیں جس مطلب حمد سے وہ کھڑے ہوئے عدالت میں انہوں نے عدالت میں بھی کہا کہ ہاں جی یہ میرا بیان ہے پر یہ اس کو غلط طریقے سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ وہ بڑے ہشاش بشاش نظر آئے اور انہوں نے سب کو حوصلہ دیا اور اس کی وجہ سے ان کی جو اہلیاں ہیں یقیناً ان کو بھی حوصلہ ملا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیاں کو جس قسم کی سپورٹ عوام کی طرف سے ملی میرے خیال میں وہ بھی ا ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہو اور ان کو بھی تسلیح ملی کہ یار کہ میرا جو یہ ہزبند ہے یقیناً مشکل میں تو ہیں ہم لوگ لیکن جتنی عوامی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے عوام کی طرف سے پیار محبت مل رہا ہے تو شاید اس سے بھی ان کی حمد بندی باقی یہ مشکل وقت ہے جس طرح کی حالات ہیں ان کے ہزبند جیل میں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو یہ ایک مشکل وقت ہے ان کے اوپر تو اس میں یقیناً جو ان کے ساتھ لوگ کڑے ہوں گے تو یقیناً ان کو یاد رہے گا دیکھیں کانونی بیعث اس کی چلتی رہے گی لیکن جس قسم کی دفعات ان کے اوپر لگائی گئیں فواد چودری کے اوپر وہ انتہائی بھونڈی قسم کی انتہائی مزاکہ خیز قسم کی ہاں آپ اتراز کر سکتے ہیں کہ فواد چودری صاحب نے فیملی کو کیوں ٹارگٹ کیا اس کے اوپر آپ یقیناً اتراز کر سکتے ہیں کل ایک حکومتی منسٹر ف فواد حسین صاحب جو وزیر بننے سے پہلے جو غیر جانبدار صحافی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کے فواد چودری نے معاشرے کی ریڈ لائن کروس کر لیا ہے فیملی کو ٹارگٹ کیا جناب جب آپ کے ہوم منسٹر جو اس وقت آپ کے وزیرے داخلہ ہیں انہوں نے افسران کو اور ان کی فیملیز کو کیا تھا ٹارگٹ لاہور کے اندر کھڑے ہوکے کیا اس وقت معاشرے کی ریڈ لائن کروس نہیں ہوئی تھی جب پچیس مئی کو لوگوں کے گھروں میں گسی تھی آپ کی پولیس اور لوگوں کے گ گھروں میں گس کے ماں بہنوں پہ تشدد کیا گیا تھا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تھا کیا وہ آپ کے معاشرے میں کی ریڈ لائن نہیں ہے کیا اس وقت آپ اپنا معاشرہ لے کے یوگو سلاویا چلے گئے تھے تو میرے خیال میں ہپوکریسی کی بھی there is a limit to it نا ٹھیک ہے آپ نے دفاع کرنا ہے ہر چیز کا آپ ضرور کریں لیکن یہ جو دفاعات لگائی گئی ہیں کیا اس طرح کی دفاعات لگتی ہیں اور پھر یہ کہنا کہ جی فوج چودری نے معاشرے کی ریڈ لائن کروس کر لیا ہے کیا معاشرے کے اندر چوری کرپشن نیپ کے مقدمات ختم کرنا وہ ریڈ لائن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا کرپشن کے مقدمات کی اوپر نیپ کے اندر قانون سازی کرنا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو معاشرے کی ریڈ لائن نہیں ہیں لیکن معاشرے کی ریڈ لائن آ کے فوج چودری کے اوپر لگ گئی اور ہنیوے اس کے ساتھ جو فرق حبیب صاحب ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر دج کر لی انہوں نے فوج چودری صاحب کو جب ایک غیر قانونی طور پر لے جایا جا ر تھا لاہور آئی کورٹ کے حکم کے باوجود تو وہاں پہ انہوں نے پولیس والوں کو بتایا کہ یار یہ تم لوگ قانون توڑے ہو لاہور آئی کورٹ کا مزاق بڑھا رہے ہو تم لوگ تو وہ آگے ویگو کے آگے بھی کھڑے ہوئے بغیر نمبر پلیٹ والی کالی ویگو کے آگے کھڑے ہونے کے اوپر جناب فرق حبیب کے اوپر ڈکیٹی کا مقدمہ مطلب اتنا جتنا بھونڈا فواد صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہوا اس سے بھی بھونڈا مقدمہ فرق حب حبیب صاحب کے اوپر درج کیا گیا ہے کہ جناب وہ اس نے پولیس والوں سے ڈکیٹی کی ہے پولیس مسلح جا رہی تھی اس سے فرق حبیب صاحب نے ان کے ساتھ ڈکیٹی کی ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے جناب کہ فرق حبیب نے ان سے اسلحہ چھین لی اور پتہ نہیں کیا اور دوسری بات جس طرح فواد صاحب نے لاہور کے اندر کھڑے ہو کے بات کی اور مقدمہ درج ہوا اسلامباد میں تو یہ کالا شاہ کاکو کے ٹول پلازا کے اوپر یہ ڈکیٹی ہوئی ہے لیکن مقدمہ درج ہوا بات میں بھلے 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 مطلب کہ کیا یہ does it make sense کہ کیوں وہاں پہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ نے پنجاب کی حکومت کا نیوٹرل پن کا تاثر قائم رکھنا ہے کہ دیکھیں جی محسن نکوے کی انتظامیہ نے کوئی پرچانی کروایا انہوں نے صرف اٹھا کے فواد کو وہاں بیج دیا لاور آئی کوڈ کے احکامات کے پر خچے اڑا دیئے ٹھیک ہے پر وہ سارے بالکل نیوٹرل ہیں تو وہ مقدمہ بھی وہاں پہ درج ہوا اچھا یہ جو ساری صورتحال ہے فواد صاحب بھی گفتاری اور فرق حبیب کے اوپر مقدمہ اور باقی جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اب فواد چودری کی گفتاری کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے ہر جگہ پہ اس کو کور کیا الجزیرہ نے اس کو کور کیا ریڈیو فری یورپ نے اس کو کور کیا بھارتی میڈیا نے اس کو کور کیا وائس آف امریکہ نے اس کو کور کیا ہر جگہ پہ آپ کو ہیڈ لائنز نظر آئیں گے کہ فواد چودری کو جو ہے گفتار کر لیا گیا اور ملک کے اندر یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر انسان حقوق کے اوپر questions اٹھ رہے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ آج امنیسٹی انٹرنیشنل نے جی ہاں جی امنیسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے قوام متحدہ کے ممبران سے کہ جنیوہ میں اگلی جو انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں کوئی gathering ہو رہی ہے میٹنگ ہو رہی ہے ممبر اراکین جو ہیں ممالک ہیں وہ پاکستان کے حکام کو ان کی accountability کریں ان کا اتصاب کریں ان سے مطالبہ کریں کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ کے ملک میں اس میں آپ نے کیا کیا بہتری لان تو یہ آپ کا انٹرنیشنلی image جا رہا ہے کہ یہ آگے تجربہ کاروں کی حکومت پاکستان کا کیا image پیش کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جمہوریت ہے تو یہ تو حالات ہیں جناب پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی نویت کے جو مقدمات ہیں وہ بین القوامی میڈیا میں report ہو رہے ہیں بین القوامی انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو حکام ہیں جو ریاست پاکستان ہے اس کی accountability ہونی چاہیے ان سے question کیا جانا چاہیے کہ کیسے آپ انسانی حق کی ایسی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور یہ جو سات آٹھ مہینے میں ہوا اس کی ایک لمبی فیرست ہے فہد چودری صاحب تو بھی آئے ہیں فہد چودری صاحب سے پہلے آزم سواتی شباز گل عرشد شریف عمران ریاض جمیل فاروق کی مطلب ہے ایک لمبی فیرست ہے جو کچھ اس سات آٹھ مہینے کے دوران وہ اس کی نظیر نہیں ملتی اور فہد حسین سابق سابق میں ان کو کہتا ہوں کیا تھے جی سابق وہ وہ یاد ہی نہیں رائشتے کہ سات آٹھ مہینے ہو گئے انہوں نے اپنا پچھلا پروفیشن چھوڑا ہے غیر جانبدار صحافی سابق غیر جانبدار صحافی اور موجودہ انتہائی پرنسیپال جو ہیں وہ منسٹر یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں سپیشل اسسٹنٹو پی ایم منسٹر کے جتنا ان کا عوضہ ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن معاشرے کی کراس ہو گئی ہے کیونکہ فہد چودری نے خاندان کا نام لے لیا ہے تو جو اس ملک میں جو جو ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں اس دن اس معاشرے کی ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی تھی جس دن عرشت شریف کے اوپر سولہ ایف آئی آرز درج ہوئی تھی جس دن علامہ اقبال کی بہو بھی محفوظ نہیں رہی تھی اس معاشرے کے اندر اور پولیس اس کا گیٹ توڑ کے اندر گز گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی پولیس اور اس حکومت کی پولیس اس دن فہد حسین صاحب کی ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی تھی ریڈ لائن اس دن کراس ہوئی جس دن فہد چودری نے بات کی اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی زندگی کو خ سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لی جاری ہے یہ جناب شبلی فراز صاحب نے ٹویٹ کی ہے جو چیف آف سٹاف ہیں عمران خان صاحب کے شبلی فراز صاحب کے مطابق اسلامباد پولیس جس کنفرم انسٹرکشنز گیون تو دن بائی انٹیریئر منسٹر تو ویڈرو پرسنل سیکیورٹی آف ایکس پی ایم آئی کے یعنی عمران خان تو ویچ ہی اس لیگلی انٹیللی انٹیلی 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 انٹ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی واپس لی جاری ہے جو لوگ واپس لے رہے ہیں وزیر داخلہ واپس لے رہے ہیں عمران خان کی تو وہ ریسپونسبل ہوں گے اور عمران خان کی زندگی کو خطرہ اچھا عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ یہ آج سے دو تین افتے پہلے بھی میری کسی سے بات ہوئی جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں پہ بھی ذکر ہوا اور دو تین ان کے اور لیڈر ہیں کہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کا مکمل پلان ہے ان کے پاس ایسی ریپورٹس ہیں ان کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو ہر حالت میں نشانہ بنایا جاگا اسی وجہ سے ان کے گھر پہ وہ جو بمپروف وہ آئے تھے ونڈوز وہ بھی انہوں نے نوے لاکھ روپے کے وہاں پہ لگوائے اور جو ہی وہ باہر نکلیں گے دوبارہ ان کے اوپر اٹیمٹ ہو سکتی ہے خان صاحب کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے انہوں نے خود ہمیں بتایا پرائراز بتایا کہ مجھے پورا پتا ہے کہ مجھے دوبارہ مارنے کی کوشش کی جائے گی لیکن میں گھر تو نہیں بیٹھ ہاں سیکیورٹی میئرز ہم لیں گے باہر نکلیں گے پر ایسے حالات میں جب ہمارے اداروں کو پتا ہے کہ جناب خان صاحب کو اتنی سیکیورٹی ہے اور انڈیا کے فالس فلیگ یہ حکومت ہمیں بتا رہی ہے اور اینا روبانی خر صاحبہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بتا رہی ہے جناب ادر انڈیا نے یہ کر دیا تو فالس فلیگ یہ کر دیا اپنے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے آپ سابق وزیراعظم سے اس کی سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں میرے خیال میں ق مطن مناسب رویہ نہیں کوئی بھی لیڈر ہو چاہے وہ میاں صاحب ہوں مریم بی بی ہوں کوئی بھی اور دیگر کوئی بھی دیگر کسی بھی جماعت کا کوئی بھی موزز لیڈر ہوں سب کی سیکیورٹی فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری اور عمران خان جس کو اتنی سیکیورٹی تھریٹس ہیں جس کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے اور پھر جو ہے یہاں تک حالت ہو چکی ہے کہ جب عمران خان لانگ مرچ لے کے آ رہا تھا تو حکومت خود کہہ رہی تھی کہ اتنی ب بڑی تھریٹ ہے کہ وہاں وہاں پہ نہ جائے وہاں پہ یہ خود کو شملہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن اب وہی ان کی سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں بقول شبلی فراز صاحب کے تو کیا یہ رویہ مناسب ہے کیا ایسے آپ پروٹیکٹ کریں گے کیا ایسا حکومتوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے میرا نہیں خیال تو یہاں پہ نہ سیکیورٹی واپس لینے سے بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ریڈ لائن کروس ہوئی ہوگی نا کسی بھی موزز دوست کا اس طرح دل از جو ہے کسی کو منشی کہنے کے اوپر یا کسی کا خاندان کا نام لینے پہ ہوگی ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے چاہے وہ فعاد چودری صاحب ہو چاہے وہ عمران خان صاحب ہو میاں صاحب ہو مریم بی بی ہو یا کوئی اور موزز شخصیت ہو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ قانونی کاروائی نہ کریں لیکن جس طریقے سے آپ نے فعاد کے ساتھ کیا جس طریقے سے آپ نے عمران خان کے اوپر م اٹھایا گیا ہتھکڑی لگا کے اس کو گماتے رہے آپ اس کو اسلام آباد لے کے آئے آپ نے ان کے موں کے اوپر کپڑا ڈال کے ان کو عدالت میں پیش کیا جیسے وہ کوئی دہشتگرد ہے یار یہ یہ حالت ہو گئی کہ ملک احمد خان صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پر ملک صاحب آپ کو اپنی حکومت میں یہ تجاج بھی کرنا چاہیے نا آپ تو ایک بڑے جیسے آپ کہہ سلجے ہیں انسان ہیں ملک احمد صاحب پر بڑی نپی تولی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو حکومت کے اندر بھی جو وائز ہیڈز ہیں تو حکومت کو سمجھائیں کہ ایسے آپ کے معاملات درست نہیں ہوں گے بلکہ مزید ابتری کی طرف جائیں گے باتیں کرنے سے نہ کوئی غدار ہوتا ہے باتیں کرنے سے نہ کوئی بغاوت کرتا ہے آپ جس طرح کے حالات ہیں اس میں ایک بات کرنا ہی تو لوگوں کے پاس رہ گیا ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہے اس میں بات بھی نہ کر سکے تو پھر تو یہ فسٹریشن بلٹ ہوتی جائے گی اور یہ جو ساری مختلف پرابلمز ہیں جب یہ فسٹریشن ساری کٹھی ہوگی تو یہ کسی نہ کسی طرف تو چینل ہوگی یا ایکسپلوڈ ہوگی تو اس کو چینل ہونے دیں لوگوں کو بولنے دیں لوگوں کے اوپر اس طرح مقدمات نہ کرائیں برداشت کریں اور پرویز الائی صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو انہوں نے فہد چودری صاحب کے حوالے سے بات کی اور اب چودری فیصل فریض صاحب نے بھی کہا کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں درینہ تعلق ہم اس کے پر بات نہیں کرنے چاہتے ان کی بیگم کی دل ازاری ہوئی جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رو رہے تھے تو ان کے نے جب سنا ہوگا کہ پرویز الائی صاحب نے یہ کہا کہ وہ پرویز الائی جس کے حوالے سے ہمیشہ فہد چودری صاحب نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی پرائیوٹ میں بھی ہم نے پرویز علیہ صاحب کا کبھی ذکر کیا تو فہد چودری صاحب نے کبھی بھی ہمیشہ عزت احترام سے ان کا نام لیا فہد چودری صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہو گیا جناب یہ گرفتار ہو گیا تو اس پہ ان کی یقیننز ہے جو حبہ صاحب ہیں فہد چودری کی بیگم ان کی دل نظاری ہوئی ہوگی اور انہوں نے اس کا گلہ کیا اور بڑا پن ہے چودری صاحب کا بھی کہ پھر انہوں نے معذرت کی لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دا اس وقت جو جو بندہ فہد چودری کے خلاف بات کر رہا ہے یہ نوٹ کر لیں جو جو بندہ فہد چودری کے خلاف بات کر رہا ہے جو بھی کچھ کہہ رہا ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ فہد چودری نے باہر نکل کے اس نے پروائی نہیں کرنی اس نے کہا خیر ہے کہہ دیا تو کیا ہو کتنی دفعہ میرے سامنے جو ہے ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں فہد چودری کے حوالے سے اور لوگوں نے جب فہد چودری صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا یار ہم بھی تو کرتے رہتے ہیں اتنی برداشت تو ہونی چاہیے کہ آپ ڈیفرنس آف اپینین کو برداشت کر لیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ صحافی جو ہمیشہ جائز ناجائز تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی پہ امران خان پہ فہد پہ دیگر لوگوں پہ وہ بھی فہد چودری صاحب کی محفلز میں بھی آپ کو نظر آئیں گے ان کو وہ ٹائم بھی دیتے ہیں خبر بھی دیتے ہیں بلاتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر کسی کے اپنی اپنی مرضی ہے تو وہ جو ہے نا جب ان کو پتا چلے گا کہ کسی نے ایسی بات کی ہے میرے خلاف وہ کہیں گے یار کیا ہو گیا کی ہے تو ٹھیک ہے اس کی اپنی مرضی ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کہ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی یقیب نخیاب رکھی کا بہت شکریہ